اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوبنا بنور الایمان و بسراء یوننا بزو البرہان و شکر لکا یعظا الفضل والإحسان سمہ صلات والسلام واللذی جعلتہو نبیاں فی اول العیجاد الکون والمکان سمہ گوستہو الف الف آمن فی بہور العلم والعرفان سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا اب الکاؤس میں محمد سمہ صلات و سلام والانا سر شریعت ہی و قاضی دین ہی و منفز احکام ہی و منجز وعد ہی والمربج للعیمان والمدمر و اہل الكفر والفسوک والاسیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سمہ صلات و سلام والا سیدت اللہ تی نزلا فی تزویج حل قرآن ہے سکال سبحانہ وتعالی مرج البحرین یلتکیان بینہما برزخن لا یبگیان فبئی آلائی ربکما تکذبان یخرج منہما اللعلو والمرجان ہما امامین و ہما مین و سیدین و شہیدین اسمہما الحسنان سمہ صلات و سلام والا باقی العیمت اللذین ہم امناء الرحمن بالخصوص علی سیدنا و مولانا صاحب العسر والزمان اما بعد فقد کال سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا ہم عمتاً یهدونا بعمرنا و اوحینا الہم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتا الزکاة و کانو لنا آبدین صلوات بغیر کہیں ابتدا دے اج زکر شروع کرنے پہ ہیں ان تالیدیں ہیں مسلمانیں کوشش کی تیئے خیبر دیکھ لیکن فتح کرن دی فتح نہیں کرسکے لشکری ویندہا سپا سالاری ویندہن اللہ دا نبی آدھائی جے تونی خیبر فتح نہ تھی وہ تونی واپس نہ آوا ہے اے جلدی والا نے ہن اللہ دا نبی پوچھے جلدی کیوں والا ہے سپا سالار آدھائی فوج نکھڑی فوج آ دیئے پہلے اے بھجہ آئی والا سا بھجے ہیں ان تالیدیں ہیں روز ایہو سلسلہ جاگ پیوے نا سارے ہاتھ پولاند کر کے نار ہے حیدری ان تالیدیں ہیں ایہو سلسلہ چلدہ رہ گئے ان تالوی میں دی ہن دی شام کو اللہ دے نبی نے اٹھ ہزار دا اپنا سارا لشکر ہکی جہا دے اُتے کٹھا کی تے تے انہ دے ویچے کھاڑ کر رہیں اللہ دے نبی نے اعلان کی تے لَأُعُتِيَنَّا رَایَتَا غَدَن رَجُلَن قَرَّارَن غَيْرَ فَرَّارَن اللہ دے نبی یا دے کال اللہ مؤکو دے سانج ایکو بھیڑن دا دا آن بھجڑن دا دا نئی آن دا جا کو بھیڑن دا آن دے بھجڑن دا دا نئی آن دا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ تے اللہ دا رسولی اُن دے نال محبت کریں دے حسن اوئی اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کریں دا حسن لَأَن يَرْجِئِ او تونی واپس ناسی حَتَّى يَفْتَحُ اللَّهُ بِيَدِهِ جَتُونی اللہ اُن دے ہاتھ تے فَتَّحَ عَتَا کَائِنَا اے ہن اعلان تھی گئے خیبر دے میدان ویچ رات دا وقف آگئے فوراً علم دے چھوڑن ہا تا پریشانی نہ ہوئے ہا ہن انتظار کرنے رات ویچو گزرنی ہے کافی لوگ پریشان ہاں بے علم صویرے کیکو مل دے ایک بندے کو نیندر نہ ہی آن دی پئی ادھی رات کو اٹھی کے پیمبر دے خیم میچ گئے آدھے یا رسول اللہ میں کوئی دسو سہی ملنا ہے یا کہا ہے نا بھئی ملنے توجہ چاہتا ہے جوڑے آخر تے بیٹھے ہوئے چوپ کر کے سون دے بیٹھے ہوئے وہ زاکر آدھے ہیں تو جوڑی چوپ تو ہی قربان تو آدھے چوپ تو ہی قربان جوڑے آخر تے بیٹھے ہوئے تو آدھے واسطے جملہ عرض کرنے بیٹھا ساری رات انتظار کریں دے رہ گئیں صحابہ ساری رات انتظار کریں دے رہ گئیں بسویرِ نبی علم کیکو دیں دے میں آدھا علم بیدت ہوئے ہاں صحابہ انتظار نہ کرنا حیدری حیدری بیدت ہوئے ہاں ساری رات صحابہ جاگ کریں اللہ مدہ انتظار نہ کر رہا ہنڈ سویر تھی گئی ہے خیبر چاہ آن آئیے ادو مدینہ چاہ آن آئیے بعض روایاتیں تو سن سن دے و چھوٹے لاکھیں سن دے آن دے و مل کے سلوات پڑھو محمد والے محمد بعض روایاتیں چے کہ علی مولا خیبر چھن علی مولا کو آشو بے چشم ہی اکھییں تکلیف ہے اللہ دے نبی نے سویر نال سڑی علی کو اپنا لعاب دہن علی مولا دے اکھی دوتے لائنے علی مولا جنہیں اکھی ٹھیک ٹھیک ہیں اللہ دے نبی نے علم دے چھوٹے اے ہی وہ ایک روایت دوچھے روایتیں نانا ایمین آئی رسول نبی خیبر چھاہ علی مدینہ چھاہ توجہ چاہ سان مدینہ چی ازان آئیے خیبر چی ازان آئیے اللہ دے نبی نے تاکیبات سمیٹن علی نے مدینہ چھاہ اپنا مسلح لپیٹھے اللہ دے نبی نے علم کو آراستہ کرنا شروع کی تے علی نے اپنی سواری کو پہ راستہ کرنا شروع کی تے اللہ دے نبی نے علم دے پھریرہ بدھے علی نے اپنی زلفگار کو اپنی کمر دے نال حمائل کی تے اللہ دے نبی علم چاہ کریں ٹیلے آلے پاسے ٹور پہ علی مولا گھوڑ دی واگ پکڑ کے مدینہ دے بار ہو آگے اللہ دے نبی نے مدینہ آلے پاسے روخ کی تے علی نے رکابیں اچھ پیر رکھے اللہ دے نبی نے لاب جوڑن علی واگ پکڑی اللہ دے نبی یا دے اینہ اینہ یا علی علی یا دے لبیک یا علی سلوات دے ڈٹھا سواب ہے لیکن بلال دی سلوات کہیں کہیں میلے جوش جوتے برف چاہ سکیں مل کے سلوات پڑا محمد والے محمد دے ذات صلی اللہ وزہ رہے یہ بلال تہجڑ میں کوئی سہی دیویں دے کہیں کہیں بے لے ایک باری والوی سلوات پڑھو محمد والے محمد دے ذات مولا اہلی خیبر چاہ کری آدن لبیک یا نبی مولا اہلی تشریف گینن آدن یا رسول اللہ حکم کرو اللہ دے نبی آدن یا آہلی یہ خیبر دا کیلہ ان تعلیدیں تھی گین فتح نہیں تھی دا پیا وان یہ کوئی فتح کر کے آ اہلی مولا سواری دے تو سوارن وین دے بین خیبر دے کلے آلے پاسے پیشتے موڑ کے نینے ڈٹھا ایمیں سامنے موہنے کلے خیبر دے روخانے تے بلند آواز دے نال آدن یا رسول اللہ چوکھا بھیڑنے یا رسول اللہ چوکھا بھیڑنے اللہ دے نبی آئے کے جی تونی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہاں صدامہ بولند نہ تھی وین اوہ تونی تلوار چلیندہ رہا ہے ایک بندہ کھڑائی رسول خدا دے نال وہ دے یا رسول اللہ آج تا علی ودا مغرور تھی یہ پیشتے موڑ کے نی سی رٹھا ایمیں اگتے موہنے کار کے توارنال گفتگو کی تھی ہے اللہ دے نبی آئے کے زبان بند راکھ علی دے بارے یہ جہیں گفتگو نہ کی تھی گار رات میں نہیں آگیا کل جیکوں اللہ ملے ساں اوہ تونی واپس نہ مڑ سی جے تونی خیبر فتح نہ تھی سی خیبر فتح تھی آکھئے نہیں علی مڑے کی نہا پہنچ گئے ہیں میرے مولا میدان دے اندر آگئے ہیں سب تو پہلے آمن سید آمن سید جڑا میرے مولا نے کام کی تھی جڑا علم چائیو دے ہنہ تو میرے مولا نے علم کون پتھر دے اندر نصف کی تھی توجہ جاسا پتھر دے اندر مولا نے علم کو نصف کی تھی نصف جڑا علم چھیک ہے نا اُتھے بیٹھائی مرحب ایک اے ہائی بیلو کافرینال ہن ہارستے انتری ہائی ایک نجومی بیٹھا تھیا جڑا علم کو نصف کر چھڑے پتھر دے اندر اوہ حیران تھے نجومی کو آدھے پہلے تجڑے آنے ہن اوہ تو علم ساٹھ کے بھاج وے نے آنے اے تا آئے ڈاڑا بہادر لگ دے علم کو پتھر اچھ ناصف کر لیتے سی اوہ آدھے گھبرانا ہین جوان دکھ امال نہیں اگر ہیک ستارہ ہیک بورج دے اگو گزردہ پیا ہون دے جڑھوے لے بالکل اوندے سامنے آن دے نا اونوے لے لوہے واسطے پتھر نارم تھی ویں دے اگر لوہا پتھر اچھ ناسب کرے سو تو ناسب تھی ویسی پتھر نارم جو تھی اب یہ ہوندے جیرول این جوان نے علم کو پتھر اچھ ناسب کی تے اس ستارہ برج دے گو آیا کھڑائی این دا کمال نہیں ستارے دا کمال مولا ہی دی آواز کو سنے علم کو کڑھے سو مولا نے علم کو کڑھے دوبارہ ناسب کی تے وچ کڑھے وچ ناسب کی تے نواری میرے مولا علم کڑھے ہی ہے ناسب کی تے نجومی کہیں ولے علم دو دے دے کہیں ولے مولا دو دے دے کہیں دو ستارے دو دے دے آدھے ستارہ بیند آئی ہے دے ولد آئی ہے آدھے ستارہ ایک کیا تھی گئے ستارہ بیند آئی ہے ولد آئی ہے علم کڑھے دے ستارہ ہٹ بیندے علم ناسب کریں دے ستارہ آ ویندے ایمیں لگ دے اے ستاریں دے چال دے مطابق نہیں چل دا پیا ستارے انہیں دی چال دے مطابق چل دے پیا علم نصب کی تے مبارز طلب کی تے مرحب تلے لہے آئے لڑن دی خاطر ظاہر بہادر جو آئی مبارز طلب کریں دا پیا آئی آگے آ کریں اپنا تعرف کروئے آدھے سمتنی امی مرحبہ آدھے میدہ نام میری ماں نے مرحب رکھے مل کے سلوات پڑھو محمد وعالم محمد آدھے میری ماں میدہ نام مرحب رکھے مولا نے جواب اس کیا آگیا ہے سمتنی امی حیدرہ مولا فرمین نے میری ماں میدہ نام حیدر رکھے اے تعرف مولا نے لفظ حیدر نالی کرائے نال اپنی مادہ ذکر مولا نے کیتے ترائے وجہ علماء نے بیان کیتے علماء آدھے ہیں مولا اسے وستے آکھے سمتنی امی حیدرہ میری ماں میرا نام حیدر رکھے مولا دنیا کو دسنا چاندیان جی میں میرا بابا ابو طالب عظمت دے مالک میری ماں آئی عظمت دے مالک نوجہ مولا کیوں آکھے سمتنی امی حیدرہ کہ میری ماں میرا نام حیدر رکھے چھوٹے لا مرحب کو ماں ڈرین دی ہے جے جے دا ودہ بہادر تھی گئے نا ہر کہیں نال بھیڑی ودہ جندہ نا حیدر ہوئے اندھے نال نہ بھیڑی مولا دا سندے پہن چھوٹے لا ماں جیکو تائیں کنے تیکو جائیں کنے درین دی ہے یہ اوہ حیدر مائیا اوہ حیدر مائیا دوجہ آدھین آپ نے مرانا لی رات یہ میاں کھا نا مرحب دے مرانا لی رات رات دا خواب دے دا پہ کوئی شیر جڑھے ایکو چیریں دا پھیڑیں دا پہ آدھین حیدر شیر دی اون حالت کو آدھین شیر جرولے آپ نے شکار کو چیر پھاڑ چھوڑے این حالت کو حیدر آدھین مولا فرمائے سمتنی امی حیدرہ مرحب رات جڑھا خواب دیٹھا ہاوی آجدہ سامنے آگئی سمتنی امی حیدرہ اور ایک کری مولا کو آدھین وار کر مولا دن جرولے میں وار کریں نہ میرے وار کریں بچ دا کوئی کہیں نہیں سارے جاگ دے بیٹھے ہوئے نا سہیں ایک باری وعد نعرہ سناؤ تو وعد مائے گو سناؤں مولا فرمائے میرے وار دے باد بندہ بچ دا کہیں نہیں تو اپنے تیری وار دی حسرت دل لیچ راک کے نمار بنجھے تو وار کر گھین میں باد اچھ کریں ساں این ملون نے وار کی دے مولا علی دے ہوتے این دا وار مولا دی جبین اتھر دے نال مست ہے شیر خدا کو جلال ہے علی مولا نے رکابیں دے ہوتے زور دیتے اپنی ظلفکار کو بلند کیتے مرحب دے سر دے ہوتے لوہ دے خود لوہ دے خود دے تلے پتھر دے خود پتھر دے خود دے تلے ہی اندہ سار اندہ سار دے تلے ہی سینہ سینے دے تلے ہی سواری علی کو یو جائیں ضرب ماری اس چار سارے چیزیں کو لو برابر ٹکڑیں تقسیم کر چھوڑے جرولے اے مارا گئے نا اندہ پچھو جرے بندے کھڑے آن وہ بھجے نہیں علی انہال انہیں لڑنا شروع کر لیتے انہا علی مولا کلہ لڑ دا ودے بہادری زنال یہ یہودی بھی علی انہال لڑ دے ودن ہیک وری مولا علی جیڑی ڈھال چاہیے ودے ہنہ سپ پر جکوا دن ڈھال ہیک ہون دی تلوار بھئی ہون دی ڈھال مولا جیڑی ڈھال چاہیے ودے ہنہ مولا دی ڈھال مولا دے حتھو چھوٹ کریں پرے وانج بھئیے انہا علی کنے تلوار ہیے تے ڈھال کہیں نہیں علی ایڈے آڈے ڈھٹھے در خیبر نظر آئے علی در خیبر چاہاں ٹھو پایا ہے علی در خیبر چاہاں ٹھو پایا ہے در خیبر کو اکھائڑے علی در خیبر کو ڈھال بنائی رہ گے جے تونی علی لڑ دا رہ گے ڈھال خیبر دا دروازہ علی جانگ دے بعد جڑو لے علی مولا نے ڈھال سٹھ چھوڑیے نا تاریخ تبری اللہ لکھیں دے آدھے آٹھ بندے گئے اٹھے دے نا آئے لکھیں بھی علی جو چاہی وضحائی دیکھوں وضنی چوکھا آدھے آٹھ بندے گئے اگو اگو انہیں دے ابو رافی نامی ایک بندہ ہے آدھے ابو رافی نامی بندہ اگو اگو آٹھ بندے گئے انہیں دروازے کو حلامان دی کوشش کیتی انہیں کھنے دروازہ نیحال لائیا مولا علی کھنے پوچھا گئے مولا تو سنجھو دروازہ چائی و دے ہاوے تے ڈھال بڑھائی و دے ہاوے تو آدھے واسطے دروازہ چوکھا وزنی ہا مولا فرمے نے جی میں میری ڈھال وزنی ہا یوں میں دروازہ وزنی ہا علی مولا نے دروازہ اکھیڑے انہیں دنال جنگ کی تینے کلے خیبر فتح تھی گئے انہیں خیبر دے اگو بڑھائی کھڑے ہاں یہودی ہے کہ خندق خندق آدھے نے نہر کو نہر کھٹی کھڑے ہاں گہری نہرہی بندہ انہیں ٹپنا آئی سکتا مولا علی دروازہ اکھاڑے نا خیبر دے دروازہ باقی کہانیاں ایک پاسے ہنوے کوئی آدھے سچ چاہتے وہاں تو ولیا کا ہے نا تو کوئی کیا تھے دروازے دے بارے حقیقت تو ہے جڑی تاریخ میں تو کوئی سڑے نا بھی علی مولا نے جڑی دروازہ اکھاڑے نا جنگ کی تیسی یہودی کو مارے سی یہودی تسلیم تھی گئے جنگ موقع گئے مسلمان خندق دے پرو کھڑے نوے توجہ ہے نا اٹھ ہزار دلشکر آدھا چھوٹا ہا ہیک پاسو زمین نال تکے بے پاسو مولا علی خندق داخل تھی کریں تلو ہاتھ نال چاہ کھڑیں اٹھ ہزار دلشکر کو علی یادے آو ہن غنیمت لٹن دا ٹائم آگئے آٹھ ہزار دلشکر عبور کریں دا رہ گئے داخل تھی دا رہ گئے سونے چاندی لٹیں دے رہ گئے بوریاں بھر بھر کوئی وزنی بوریاں چاہنے آنا آدھا دیکھوں علی برداشت کریں دے یا کہے نا علی مولا چاہی کھڑیں جناب سلمان نے منظر دٹھے دوڑ دا ہوئے آئے رسول خدا آدھے یا رسول اللہ رعائے تو عجابہ میں عجیب منظر دٹھے اللہ دے نبی آکے کیا منظر دٹھے آدھا علی مولا ایک پاسو دروازہ خیب بردہ چاہی کھڑے سارا لشکر ربور کریں دا پہ اللہ دے نبی فرمائے جڑا کو جو تائیں دٹھے علی اینکہ نے بولان بے اللہ دے نبی نے فرمائے ذرا علی دے پیریں آلے پاسے دیکھ جرول علی دے پیریں آلے پاسے دٹھے سلمان نے علی دے پیر زمین دے گوئے نہ علی دے پیر زمین دے گوئے نہ ان فرشتے نے مولا علی دے پیریں دے تلے اپنے پاروی چھائے ہوئے اسے بس دے مولا کنات جرول خیبر کو فتح کیتے ہیں ہوندے بعد لوگیں مختلف کس نگال ہی کرن پہ گئے ہیں علی کو ایک شک پہ گئے کہ کتے ہیں لوگ اے ناک ہیں کہ علی خدا ہے علی مولا نے ایک توحید بچا ون واسطے جملائک ہے مولا فرمائنن مَا قَلَا تُحَا خَيْبَر بِقُوَتٍ بَشَرِیَا بَلْ قَلَا تُحا بِقُوَتٍ اِلَاہِیَا مَا جَرَا خَيْبَر دَدَر اُخَاڑے اپنے جسمانی قوت نال نہیں اکھاڑا الہی طاقت نال اکھاڑے مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد دیزات جرول مرحب مارا گئے مرحب دی بھیند قیدی تھی گئی ہے اون وقت ظاہر کافر مستورات قیدی تھی مولا علی کو پتہ لگے بھی مرحب دی بھیند قیدی تھی گئی ہے مولا علی اپنے سپاہیں کو آدم دھیان کرائے مرحب دی بھیند کو بھیرا دی لاش تو نہ گزرہے روین دی ایہا گالے یارہا محرمے ظالم آدم زینب کو بھیرا دی لاش تو گزارو سن سو درد مندو جرول بھیرا دی لاش تو گزریے زینب منظر کیا ہے پتھریں دا ڈھے رہا تلواریں دا ڈھے رہا نیزیں دا ڈھے رہا جرول نگاہ پڑیئے سر کھڑے ہوئے اٹھ کو بی بی نے گرا دی تے بی بی دا زمین تے آمنہا لوگیں کو عباس دا بینبازو لانہا بھول گیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ ازادر دنیا دا دستورے جتنی لی کہیں دے نال دشمنی ہوں دیے نا جوانے کو مارا ویندے بچے تے مستورات تے ظلم نہیں کری دا اہل بیت او ہیں جن دے مستورات کوئی مرحب دے رہ گئے بچے کوئی مرحب دے رہ گئے عجرکم علاللہ آخری دیوہاریں دا مہمان حسین سن سو دردمندو اہل بیت دے بچے نے کتنی گرمانی دیتی ہے محسن دی مظلومانا شہادت کنے گھین کریں علی اسگر دے ترے پھلے تیر نال زبا تھی ون تک علی اسگر دی شہادت کنے گھین کریں شام غریبان گھوڑیں دے سمیں تلے آکے تڑپ تڑپ کے مارے ونجن آلے بالیں تک شام غریبان اہل بیت دے بچے دی شہادت کنے گھین کریں شام دے زندانے چھے ایک میلے پیرہنے چھے دفنائی ونجن آلے سکینہ تک اہل بیت دے بچے نے بڑی قربانی دیتی ہے ازادر آج میلے دیل کریں دے اونجی روڑی دا ذیکر کریں عید ہی آگئی ہے مسلم دے والی یتیم ہو گئے دعا کی تھی کرو عید نزید کہیں دے بچے یتیم نہ چھیویں ازادر ماما واسطے وقت گزارنا بڑا اوکھا ہوں دے وطن تے ماہ انتظار چھائی میلے پوتر آسین نمے جوڑے پویسا حجر کمالاللہ سوائے غم اہل بیت دے کوئی غم نہ دیکھو ازادر ابن زیاد دے زندان اچھکے دن مسلم دے یتیم ابن زیاد دروگے کو حکم دے دے کہ انہیں کو تھڑھا پانی نہ دے ویں تازہ کھانا نہ دے ویں بستر نہ دے ویں جتنا سختی تھی سکتی ہے یہ اہل بیت دے یتیمے دے کریں تازہ کھانا نہ ملدہ چھنڈا پانی نہ ملدہ بستر نہ ملدہ دہائیں شہزاد دے علیدہ علیدہ کوچھنے ہیں چھے کہے دیں جرولے عید دے نہیں آئے مشکور نے سارے کہہ دیں کوئی کھانا دیتے مسلم دے یتیمے کو بھول گئے جرولے گھاروانج کریں ستے ادھی رات کو خوابچ دے دے کوئی کالے برکے علی مستورے جڑی رو رو کے آدھی کھڑیے مشکور تو آرام نال ستا پہیں میڈے بچے زندان چھے بے آرام ہیں عجرکم علالہ عجرکم علالہ عید دے نہیں جنہ کو کھانا نہ ملیا ہوئے انہ دی ماد دل تے کیا گزری ہو سی جڑی آدھی ہو سی عید دے نہیں نمے کپڑے پاو عجرکم علالہ دروے دوڑ دا ہویا آئے زندان دے اندر کھانا چاہ کریں سب تو پہلے وڈے شہزادے دے کو لو آئے مشکور وڈے شہزادے دے سامنے کھانا راک کریں آدھے کھانا کھا سنسو درد مندو جڑی آنکھ ہون تو نیری رون نی وڈہ شہزادہ رو کے آدھے جن دا بھیرا مار ونجے او کو کھانا چنگا نہیں لگ دا آدھے تیکو کی میں پتے تیرا بھیرا مار گئے آدھے اگے سدین دا ہامی جواب دین دا ہائی آج سویر دا سدینہ کوئی جواب نہیں آنکھ گھوٹ گھوٹ کے نہ رو مسلم دے یتیمے کو اپنے آوازیں کو آزاد کرو او مسلم دی مات مسلم دی گھارالی جوڑی دی مات تو ہاں کو عجر آتھا کرے عجرکو ملاللہ سوائے غم اہلِ بیت دے کوئی غم نہ لیکھو آدھے اگے سویر سدین دا ہامی جواب دین دا ہائی ہون سدینہ کوئی جواب نہیں دین دا عجرہ دارو ودہ شہزادہ مشکور کھانا چاہ کریں چھوٹے شہزادے دیکھو لوگ ہیں اوہوے چھوٹے شہزادے دی حالت کیا ہے سن سو بڑا درد بھرا منظر ہے آدھے ہیں اکھی نوٹہ ہوئیں مٹھی گھوٹیاں ہوئیں تو رو رو کے پیا دے اما اوہوے لے آسیں جرول پوتر ماروے سیا اما اوہوے لے آسیں جرول پوتر ماروے سیا اما سادہ بابا مارا گئے اصا زندانے چاہ قید ہیں ایسا کو کھانا نہیں ملدہ عزادہ رو لٹھے نے تا شہزادہ بخار اچھا مشکور آدھے میں تو آدھے واسطے حکیم دا انتظام کر رہاں ودہ شہزادہ آدھے نہ طبیب دی لوڑ کائنی میرے چھوٹے بھیرا کو ماتوں وچھڑیں بڑی مدت تھی گئی ہے تو اپنی زوجہ کو زندانے چاہ گھنہ اوہ میرے بھیرا کو اپنی گودج سمیسی میرے بھیرا دا دل بہل ویسی ایکو آرام آوے سی عزادہ رو ادھی رات کو جڑی آکھ ہون دونے ریرون نے مشکور گئے گھر اپنی زوجہ کو آدھے زندان جل سن سو درد مندو اندھی زوجہ آدھی ہے میں شریف زادی تے زندان اوہ مشکور آدھے زندان دے بار اوہ بدول آئی بیٹھی ہے اوہ جڑی رو رو کے آدھی اوہ میں کتھ کتھ رو وہاں عجر کو ملاللہ تھکے نہیں ازادہ رو یتیم دا پرسا اوہ خدا کرے توارے بچے یتیم نہ تھی وین ازادہ رو اے مومنہ آئیے زندان دے اندر چھوٹے شہزادے دا سارے چاک رہیں اینے اپنی جھولیے چرکھن دا ارادہ کی تے شہزادے سمجھے مدینے دا شہرے امہ دی گو دے شہزادے نے اپنے لوہیں بہیں مومنہ دے گل لے چپائیں آدھے نا امہ اوہ لے آئیے جرولے بابا ہی مارا گئے اصا یتیم تھی گئے ہیں اصا زندان چاہ سی رہے مومنہ دی شہزادو میں تو آری ماں آنے ہی میں تو آری کنیز آن ازادہ رو میں سارا مضمون چھوڑیں دا پیاں اینے رہا کی تے ساری رات بچے دوڑ دے رہیں صبح دے ٹائم حالیں کوفے دا چکر رہیں دے کھڑے ہاں ہارس دی کنیز نے شہزادے کو لٹھے اپنے گھر دے گھر گھننائیے ہارس دی گھارا لی مومنہ ہی جرولے کو پتہ لگے نا کہ مسلم دے یتیم میرے گھر آگئے بڑی خوش تھے یہ میں اہلِ بیت دے بچے دی خدمت کر کے جنت کا ماں گھنسا ہی نے کھانا تیار کی تے بچے کو تھڑا پانی پیوائے سی کھانا کھوائے سی ہیک حجرے دے اندر بچے کو بستر بنا کے سمالی تے سی جرولے ادھی رات دا ٹائم تھے حارس ملون گھار دے اندر آئے اونوے لے دوہیں شہزادے خواب کنے بیدار تھے ودہ چھوٹے کو دیکھ کریں آدھے میں ہونے خواب رٹھے نانے رسول دی محفلے بابا مسلم ہی موجود ہے اللہ دے نبی آدھا بیٹھے مسلم آپ آئیں جوڑی نال نے گھن آیا او بابا دے کل میری جوڑی بھی آوے سی کل میری جوڑی بھی میرے گول آوے سی چھوٹے شہزادے آکے میں بھی یہ خواب رٹھے دوہیں شہزادے وہیں گلے جھ پا کے رومنا شروع کی تے انہیں دے رومان دی آواز جرولے حارس دے کرنے اچھ پائیے نا اے اپنی زوجہ کو آدھے کہیں دے رومان دی آواز دے اے دیکھ کریں مومنا آدھے اے ہم سائیں دے بچے ہو سن سنسو ازادارو درد بھرا جھملہ اے آدھے اگر ہم سائیں دے بچے ہو میں ہا نا انہیں جو میری انہیں کو چپ کروا گیاں ہو میں ہا اے کوئی ہو جہیں بچے ہیں جنہیں دے ماں نال کوئی لیں ازادارو اے دوڑ دا ہویا آئے اے ہجرے دے اندر جتا شہزادے قیدھن این دروازے دا تالہ تروڑے جرولے ہجرے دے اندر داخل تھے پوچھ دے تسا کون ہی ہو شہزادے لیکھ کریں یادنہ نا ازیاف کا اصاں تیرے مہمان ہیں ومن اطرت رسول اللہ تیرے نبی دی اولاد ہیں ومن مسلم ابن اکیل اصا مسلم دے یتیم ہے ازادارو جرولے سنسنا مسلم دے یتیم ظالم نے تماشے مارڑے شروع گیتن رسیہ نال بدھڑا شروع گیتن تھکنے یادہ دارو انہ رسیہ نال بدھ کے ستون نال بدھے او میں ایک سا ستونے دے نال جانوار بدھین انبال نہیں بدھین عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ سوائے غم اہل بیت دے کوئی غم نہ دے ازادارو ساری رات شہزادے نے یہ حالت جو گزاریے جرولے سبح دہ ٹائم تھے اے شہزادے کو نال لا کریں دریا دے کی نارے آئے شہزادے کو قتل کرن دے ارادہ کی تیسی ودا شہزادہ دے تائمارنے اصا مریج وینڈے سارے خون اچھا اپنے ہاتھ رنگین نہ کر اصا یوسف تو ڈیر سوڑنے ہے ساکو بزار اچھ وانج دے تے کوئی چنگی قیمت مل پوسی اے آدھے نا میں یہ نہیں کریں دا ودا شہزادے آدھے اچھا ایوے کر ابن زیاد دے کو لو ساکو گھینوائیں دے تو سارے خون اچھا چھنا پا او جڑا فیصلہ کرے سی تو اے دے نال سروکار نہ رکھ آدھے میں اے وی نہیں کریں دا ودا دو ہیں شہزادے ہاتھ جوڑ کے آدھے ان ساکو دریادے کنارے دورکات نماز پہنڈ دی اجازت تا دے ازادہ رو باندھے دریادے ہوتے تیمم دے نال شہزادے نے نماز پڑھئے جرولے نماز کنے فارق تھے ای ظالم نے تلوار نیامی چکڑھیے وڈے شہزادے کو ماران دا ارادہ کیتے چھوٹا اگو آکے آدھے نہ مار او میلے باپے دی جا ہے اے چھوٹے دو وجدے والا آدھے نہ مار جلنٹوریا ہائی ماں پارتا دے دی رہے گئی اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ ماں پارتا دے چھوٹا ہاں نہ بھرادہ خیال رکھے ازادہ رو باندھے ازادہ رو باندھے انہیں شہزادے دے سر کلم کی تین آخری جملے زحمت تمام سر چاہ کریں ابن زیاد دے دربارے چاہے ادھن سر خون آلودھن ابن زیاد آدھے کوئی ہے جڑھا انہیں سریں کو دھوک رہیں گھنہوے ایک مومن بیٹھائی تھیا ہوں ہے کہ ہاں میں انہیں سریں کو دھوک گھنہنا ازادہ رو مومن نے انہیں سار جھولی اچپائیں احترام دے نال گھار چاہی آن دے جرولے گھار دی دہلیز دے اندر داخل تھے نا اندھی مومنہ زوجہ آدھیے کیا گھنہ ہیں آدھے مسلم دے یتیمے دے سارے آدھے مسلم دے یتیمے دے سارے اہل بیت دے یتیمے دے سارے اے دھومن واسطے گھنہیا او سنسو درد مندو اے مومنہ ساری دھویندی بیٹھیے روندی بھی بیٹھیے رو رو کے آدھی بیٹھیے او مات مار گئی ہو سی او جہندے تُسا جائے لال ذیبہ ہو اے او مات مار گئی ہو سی او جہندے آس ہو سی منی جوڑی واپس آوے ہاں او مسلم او مظلوم جنہی ساری اولاد حسین تے قربان حجرکو ملاللہ حجرکو ملاللہ حجرکو ملاللہ سوائے غم اہل بیت دے کوئی غم نہ دیکھو آخری جملہ اے مومن سریں کو چاہ کریں ابن زیاد دے دربارے چاہے آدھے ابن زیاد جتنا واللہ ظالم ہائی جرولے سریں کو ڈٹھے سی ترائے واری اٹھائی ہے تے بیٹھائی ہے ترائے واری اٹھائی ہے تے بیٹھائی ہے حارس کو مخاطب تھی کریں آدھے جرولے پہلے میں انہیں بچے کو ڈٹھائی انہیں دے چہرے دے داغ کو ادھان کھونے چہرے دے داغ کیئی ہے او میں ادھا کھٹے ہوئے گالی چو آواز آئی یو سی یہ ظالم تماچ مریندہ رہ گئے اوے ظالم رسیانا لساری راہ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا مُنْكَلِبِ اَنْكَلِبُونَ پروردیگار اللہ تکو مسلم دیتیم دا واسطہ اوہ میرا اللہ تکو پردے سے چھمارے وَجَعَلَا لے شہید دا واسطہ اوہ میرا اللہ تکو ان دا واسطہ جن دی مادیوں سے عیدی آ گئی ہے اوہ میری جوڑی پردے سے چھرول گئی ہے اوہ میرا اللہ جتنے گریہ کرند پہن نجاح جاد پورا برما اوہ پروردیگار اللہ شہید دے صدقے بیمارے کو شفاہ تھا اوہ میرا اللہ جو بیمارے ان شفاہ کاملاتا فرما جو ہی دنیا تو ٹور گئے نونا دے مغفرت فرما پروردیگار اللہ جڑے بیمارے دے واسطے دوائیں ذمہ لے گئے حاجی صفدر حسین خادم حسین کو شفاہ کاملاتا فرما پروردیگار اللہ تمام مرہومین بالخصوص شاید سلیم خان چانڈیا اور ہی بارگاہ دے متولیان خدمت گزاران جڑے دنیا تو ٹور گئے نونا دے درجات بلند فرما میرا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما ساڑے دعائیں مستجاب فرما ساڑے آقا و سردار سرکار قائمِ آلِ محمد جلد ظہور فرما بر محمد و اہلِ بیتِ محمد صلوہ ساڑے آلِ محمد صلوہ